قرآن کہتا ہے کہ میری جبت کو دیکھ لے رحمت برسوا دوں گا قرآن کہتا ہے کہ میری تلاوت کا سما کر لے گناہوں کو بخشوا دوں گا قرآن کہتا ہے کہ میری تلاوت کر لے خافز بنا دوں گا قرآن کہتا ہے کہ میرا ترجمہ پڑھ لے عالم بنا دوں گا قرآن کہتا ہے کہ میری تفسیر پڑھ لے مفسر بنا دوں گا قرآن کہتا ہے کہ مجھ پر عمل کر لے تو ولی اللہ بنا دوں گا قرآن سے محبت کریں قرآن سے دوستی کریں اور جب آپ قرآن کو اپنا دوست بنائیں گے مہتر حضرات میں یہ بات سچ کہتا ہوں اور یقیناً اس بات قطابہ ہے کہ قرآن ایک ایسا سچا قرآن ایک ایسا وفادار دوست ہے کہ دنیا میں بھی یہ قرآن آپ کی مدد کرے گا اور جب آپ پر موت تارے ہوگی اور دنیا سے رخصت ہو کر کے جب آپ کو قبر پر حوالے کیا جائے گا مہترم حضرات قبر میں آپ بعد میں پہنچیں گے قرآن قبر کے اندر پہنچ کر کے آپ کی قبر کو پہلے روشن کر دے گا یہ جب سبب بہت دار روشن ہے اس لیے ہمیں قرآن سے سچی دوستی کرنی ہے مہترم حضرات یاد رکھیں فلسفہ دوستی کا مطالعہ کی آجائے مہترم حضرات فلسفہ دوستی اس بات پر کنلات کرتی ہے کہ دنیا کا کتنا ہی وفادار دوست کیوں نہ ہو دنیا کا کتنا ہی مس будут دوست کیوں نہ ہو دنیا کا کتنا ہی وفاقار دوست کیوں نہ ہو اور دنیا کا کتنا ہی بہادر اور دلیر دوست کیوں نہ ہو آخر کا ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ بہادر وہ دلیر وہ وفاقار اور وہ سچا دوست بھی دوست کو چھوڑ جاتا ہے دوست کو تنہاں چھوڑ جاتا ہے اور باقی دنیا بھی رسکوں پر بھی اور اپر ہیں کہ دنیا کے کتنے بھی رسکے ہیں آخر کا مطلب آتا ہے وہ رسکے بھی انسان کو اہستہ اہستہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ انسان کا کتنا ہی گہرا دوست کیوں نہ ہو جب وہ دنیا سے رکھ سر ہوتا ہے اس میں موت تعریف ہوتی ہے وہ دوست جو ایک دن بھی اس سے دیکھے اس سے کلام کیے بغیر رہے نہیں سکتا تھا آج جب وہ مفادار دوست دنیا سے جاتا ہے تو وہ دوستی کا خلقہ ہوتا ہے محمد کا خلقہ ہوتا ہے صرف صرف میں تو وہ روز کی بنیاد پر قبرستان جا کر کے اس کی قبر پر حادلی دیتا ہے دعا کرتا ہے اس کے لیے فانیہ خانی کرتا ہے پرانی یادوں کو تازہ کرتا ہے پھر موسیق میں مطرمان جیسے جیسے دنوں گزندے چلے جاتے ہیں پھر روز کی بنیاد پر جانے والا دوست چند دنوں کی بنیاد پر آجاتا ہے پھر چند دنوں پر جانے والا دوست چند ہفتوں کی بنیاد پر آجاتا ہے پھر چند ہفتوں پر جانے والا دوست چند مہینوں کی بنیاد پر آجاتا ہے پھر چند مہینوں پر آن جانے والا دوست پھر سال میں ایک بار جانے لگ جاتا ہے اور پھر تھی دنی میں ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ سال میں بھی مدوست کی قبر پر جانا کن جاتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ بلکل ہی دوست کو گول آتے تھا لیکن مطرم عقرآن میں نے جیسا کہ عرص کیا کہ قرآن ایک ایسا وفادار دوست ہے مطرم عقرآن یہ وفادار دوست انسان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا یہ وفادار دوست جس طرح دنیا کے اندر انسان کے قدم قدم پر انسان کی مدد کرتا ہے اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد بھی مطرم عقرآن یہ وفادار دوست جو ہے وہ انسان کی مدد کرتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ سچی دوستی کریں اور قرآن کے ساتھ جو ہے اپنی وفاداری کے تعلق کو مضبوط بنائیں چنانچہ اس حوالے سے میں آس کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے اکشار فرمایا کل نفسِ ذائقتِ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا رہے ہر ایک میں مرمہ ہے اور میں صدی کی اکبر کی بات کر رہا تھا کہ جنابِ صدی کی اکبر نے جب صحابہِ کرام کی قفیت کا مشہدہ کیا تو جنابِ صدی کی اکبر نے کلام الرحمن تھا کر کے صحابہِ کرام کو مخاطب کیا اور کلام الرحمن کی تلابت کر کے آپ نے اکشار فرمایا وَإِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ فرمائے کہ دیکھو اے میرے نبی کے پیارے صحابہ اللہ نے قرآن کے انتر کہا ہے کہ پیارے مصطفیٰ آپ پر موت تعلیم ہونے باتی ہے جب صدی کی اکبر نے قرآن کی آیت سے ایک سبات کو ثابت کیا تو صحابہِ کرام کو یقین ہوا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت تعلیم ہونے باتی ہے لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضور پر کچھ وقت کے لئے موت آئی ہے ہمیشل کے لئے حضور پر موت نہیں آئی بلکہ سرکار ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہیں اور سرکار نے خود رشان فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَدَ الْعَرْبِ عَنْتَاقُ الْعَسَادَ الْعَنْبِيَا کہ اللہ تعالی نے زمین کو حرام کر دیا یہ کہ وہ انبیاءِ کرام کے وجسام کو کھائے الْعَنْبِيَا وْرَحْيَا وْرَحْيَا وْنَ اللَّهَ کے سارے انبیاء زندہ ہیں یُسَلُّونَ فِي قُبُورِ اِمْقُوا اپنی اپنی قبولوں کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں تو متنادرات ہمارا اسلام پر ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمارے نبیاء بلکہ سارے انبیاء اے کرام اپنی اپنی قبول کے اندر زندہ ہیں اور یہاں قرآن کی طرح فرمایا قُلُّو نَفْسِ مِزَائِقَةٌ مَوْت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چلنا ہے اب یہاں جنابِ بولا ہی کہنا سیدنا علی المرتضی عطی عبدالعانوں کے فلسفے کا مشہدہ کریں جنابِ بولا ہی کہنات علی المرتضی شیرِ خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں اس بات کا پتہ چلا کہ قُرآن کے اندر فرمایا گیا کہ قُلُّو نَفْسِ مِزَائِقَةٌ مَوْت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو کلام الرحمن اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ لوگوں موت نے ہمیں چیلنج دیا ہے موت نے ہمیں چیلنج دیا ہے پر موت نے یہ کہا کہ اے انسان ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت یہ کہہ رہی ہے موت اس بات کا چیلنج دے رہی ہے کہ میں جب اور جس وقت جاہوں اے انسان میں تیرے پاس آ سکتی ہوں جب اور جس وقت جاہوں میں تیرے پاس آ سکتی ہوں تو موت نے انسان کو چیلنج دیا ہے کبھی انسان نے سوچا ہے اس بات کو کہ موت نے ہمیں چیلنج دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ موت جس کے پاس جب چاہے اسی وقت جا سکتی ہے موت نے موت کا فرشتہ صرف جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمت پر آنیہ میں حاجر ہوا تھا اور جبریلِ امیل حضور کی ختمت آنیہ میں حاجر ہے اور جبریل نے حضور کی بارگاہعم کی کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاجر ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی بارگاہمیں آنے کی اجازت تمانکرہ آئے یا رسول اللہ یہ آن کی سانچبالہ ہے کہ جن سے موت کا فرشتہ آپ کی بارکہ میں آنے کی اجازت مانگ رہا ہے اس سے پہلے موت کے فرشتے نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ ہی آپ کے بعد یہ موت کا فرشتہ کبھی کسی سے اجازت مانگے گا یہ حضرت علیہ السلام کی شام و رسمت ہے تو جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ آیا ہے اور آپ کی بارکہ میں آنے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے سرگار نے فرمایا کہ آنے کی اجازت ہے اور اس کے بعد مطمئن رہا جب موت کا فرشتہ حضور کی بارکہ میں حاضر ہوگا اور سرگار نے اونے اشانت فرمایا کہ آئے موت کے فرشتے تجھے اللہ میں پیجا ہے اور میں محمد الرسول اللہ تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیجا ہے آپ اس کام کو بڑا گی جیے اب یہاں دیکھیں کہ سرگار تعالیٰ علیہ السلام کو سلام نے موت کے فرشتے کو خود اجازت عطا فرمائے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام تک بہتر بھر رات جتنے بھی انبیاء کرام ہیں اور قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں کسی سے بھی موت کا فرشتہ آنے کی اجازت ہم اپنے اس لیوں کو حسین بنائیں تو کیا موت جوے کے اٹے پر نہیں آسکتی یقیناً آسکتی ہے تو کیوں نہ ہو کہ انسان کو اپنی زندگی خوبصورت بنانی چاہیے کیوں نہ ہو کہ انسان پانچ وقت کی نماز عدا کرے کیوں نہ ہو کہ انسان اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اللہ کے گھر کے ہاتھیں کے اندر گزارے کیوں نہ ہو کہ انسان اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اللہ کے ذکر میں گزارے رب کی حمد و سلام میں گزارے کلام و رحمان کی تلافت کرنے میں گزارے جنابِ حلیق المرتضی شیرِ خدا احسان فرماتے ہیں کہ لوگوں موت نے تمہیں چیلن دیا ہے میں نبی کا غلام ہو کر کے میں موت کو چیلن دیتا ہوں میں موت سے یہ کہتا ہوں کہ اے موت نبی کا غلام علی عباق کو چیلن دیتا ہے پڑھ حضرتِ علی نے اس طرح اپنی زندگی خوبصورت پنایا جنابِ مولاِ علی حضرتِ سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کی سوالیں امری اٹھا کر کے دیکھیں حضرتِ علی رضیعتہ و قرآنوں کی صیرت اس بات پر تلانت کرتی ہے کہ حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا نمازِ فجر کی ادائیگی کرتے ہیں اور نمازِ فجر سے فارق ہو کر کے اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ علی جلدی کرو قلاب الرحمن کی تلابت کر لو موت آگئی تو تلابتِ قلاب الرحمن سے رہ جاؤ گے تلابتِ قلاب الرحمن کر کے فارق ہوتے ہیں علی اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ علی جلدی کرو تم نمازِ شرع اور نمازِ چار شکا کر لو اگر چھے موت آگئی تو نمازِ اشراع اور نمازِ چانس سے رہ جاؤ گے نمازِ اشراع سے فارق ہوتے ہیں نمازِ چار سے فارق ہوتے ہیں تو جنابِ علی کہتے ہیں کہ علی چندی کرو ماں باپ کے حقوق ادا کر دو موت آگئی تو ماں باپ کے حقوق سے رہ جاؤ گے علی ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ علی چندی کرو بی بی بچوں کے حقوق ادا کرو اگر چھے موت آگئی تو بی بی بچوں کے اولاد کے حقوق ادا کرنے سے رہ جاؤ گے مدر حضرات نمازِ خجر پڑھتے ہیں تو علی زہر کا انتظار کرتا ہے زہر پڑھتے ہیں تو اثر کا انتظار ہے اثر پڑھتے ہیں تو مدرن کا انتظار ہے مدرن پڑھتے ہیں تو عشاء کا انتظار ہے عشاء پڑھتے ہیں تو دہردت کا انتظار ہے حاصل قنام یہ کہ مولا اکینات نے اپنی ساری زدگی حسین اور چمیر بنا دی خوبصورت بنا دی اور موت کو مخاطب کیا اے موت تو نے انسانیت کو چینلنگ دیا کہ جب چاہوں جس وقت چاہوں میں آ سکتی ہو میں کسی سے ڈرتی رہی نبی کا غلام علی موت تجھے مخاطب کر کے کہتا ہے جس وقت چاہے تو آجا اسی وقت نبی کے غلام علی کو تیار پائے گی